بسم اللہ الرحمن الرحیم آج محرم کا نوہ دن گزر چکا ہے اور یہ رات ہے جسے کہا جاتا ہے شبِ آشور آج امام حسین کی شہادت ہو چکی ہوتی کیونکہ یزیدیوں نے نو کی تاریخ کو حملہ کر دیا تھا لیکن جب وہ قریب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے جنابِ عباس کو اور چند اصحاب کو بھیجا اور کہا کہ ہم ایک رات کی محلت مانگتے ہیں اور یہ محلت آپ نے مانگی اور توجہ دلائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس رات تلاوتِ قرآن کریں نمازیں پڑھیں دعائیں کریں اور استغفار کریں اور اللہ جانتا ہے کہ حسین کو کتنا عشق ہے تلاوتِ قرآن سے نمازوں سے اور دعاؤں سے اور دشمن نے بھی یہ گواہی دی کہ شبِ آشور امام حسین کے خیموں سے اس طرح سے ذکرِ الٰہی کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں جس طرح سے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اسی معرفت کے ساتھ جو تاقید ہوئی زیارات ہیں نمازیں ہیں آج کی کچھ آمال اور کل کی کچھ آمال کی جانبی توجہ دلائیں جو ایک سب سے آسان اور مختصر عمل ہے وہ ہے زیارت امام حسین اب زیارت امام حسین کے بارے میں توجہ رکھیں کہ مختصر ترین جو زیارت ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تصور کریں اور السلام علیکم اب یہاں پر یہ سوال رہے کہ کیا زیارت ہم بڑی پڑھیں یا چھوٹی پڑھیں تو اس کے بجائے ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ زیارت ہر صورت میں پڑھنے چاہے چھوٹی پڑھنے چاہے بڑی پڑھیں لہذا اگر کوئی جوب پر ہے کسی کام میں مصروف ہے درائیونگ میں مصروف ہے تو کیا کتاب لے کر یا سیل فون لے کر لمبی زیارت پڑھیں درائیف کرتے ہوئے یہ تو قطعا جائز نہیں ہے سیلنٹ ہو جائے کر خود درائیف کر رہے ہیں ایسے میں کون سی زیارت ہو سکتی ہے تصبر کریں ذات مقدس امام حسین علیہ السلام کا توجہ دیں ان کی ذات مقدس کی جانب اور اپنی زبان میں چاہے انگلیش میں اردو میں پنجابی میں گجراتی میں سندی میں سرائکی میں عربی میں فارسی میں جس لینگوج میں بھی چاہیں امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں اور کم ترین جو سلام ہو سکتا ہے کہ امام کا تصبر کیا اور کہا السلام علیکم اس سے چھوٹا کیا سلام ہوگی اور اگر اس سے کچھ بڑا سلام کرنا چاہیں السلام علیکم یا اب عبداللہ اور اگر اس سے زیادہ کچھ سلام کرنا چاہیں تو زیارت وارث ہے اور بہترین زیارت ہے زیارت آشور امام حسین علیہ السلام آج کی رات کے عمال میں سے ایک عمل ہے سو رکت نماز اور ہر رکت میں تین دفعہ سورے توحید دو دو رکت کر کے نماز پڑھنی ہوگی یعنی پچاس نمازیں ہیں دو دو رکت والی صبح کی طرح سے ہیں فرق یہ ہے کہ ہر رکت میں سورے حمد کے بعد تین دفعہ سورے توحید اور اس کے بعد ستر دفعہ جب یہ پوری نمازیں ختم ہو جائیں جب سب نمازیں ختم ہو جائیں یعنی پچاس نمازیں یا بالفاظ دیگر سورے قد نماز تو اس کے بعد ہے ستر دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قبت الا باللہ العلی العظیم کہ ذکر خداوند بارک و تعالیٰ میں سے بہترین ایک ذکر ہے سبحان اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے والحمد للہ و تمام حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے ولا الہ الا اللہ کوئی بھی معبود نہیں ہے کسی کی عبادت جائز نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واللہ اکبر وہ سب سے بلند ہے ولا حول ولا قبت کہ کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قبت نہیں ہے الا باللہ سوائے اللہ کے کہ جو علی العظیم ہے جو بہت بلند ہے اور بہت ہی عظیم ہے سلوات پڑھیں برمحمد والم پھر ایک چار رکعت نماز ہے جو دو دو رکعت کر کے پڑی جائے گی اور ہر رکعت میں سور حمد کے بعد دس دفعہ آیت القرصی ہے دس دفعہ سور توحید ہے دس دفعہ سور فلق ہے دس دفعہ سور ناس ہے اور جب یہ چاروں رکعت مکمل ہو جائیں تو سو دفعہ سور توحید ہے پھر ایک اور چار رکعت نماز ہے جسے ترتیب کے اعتبار سے کہا جاتا ہے نماز مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو چار رکعت نماز ہے ہر رکعت میں پچاس دفعہ سور توحید اور اس کے علاوہ جو بہترین عمل ہے کسی بھی صورت میں ازاداری میں مصروف رہیں کسی بھی صورت میں ذکر آئیمہ علیہ السلام میں مصروف رہیں کسی بھی صورت میں آئیمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں اب اگر اس دوران کوئی کچھ پڑھنا چاہے اس نیت سے کہ اس کو میں پڑھوں علم میں اضافہ کروں تو خود یہ ایک بہترین عمل ہے روزِ آشور کے عامال میں سے جو اہم ترین ہے زیارتِ آشور ہے دعاِ القما ہے اور جو بہترین عمل ہے آج کی رات کا اور کل کے دن کا وہ کیا ہے اللہم الان قتلت حسین و اصحابہی یہ بھی اپنے اس مزبان میں اور یہی کام اگر آپ عمل کرنا چاہیں دشمنان اہل بیت کا انڈرکشن کرائیں جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں فرض کریں کہ آپ تذبیر لے کے پڑھ رہے ہیں اللہم الان قتلت حسین و اصحابہی اللہم الان قتلت حسین و اصحابہی اسی دوران ایک شخص آگیا جو آپ سے کربلا کے بارے میں پوچھتا ہے امام حسین کی مظلومیت کے بارے میں پوچھتا ہے اصل حدف یہ ہے سزاداری کا کہ مظلومیت اہل بیت دوسروں تک پہنچے حتی اگر سوال ہو جائے کہ آپ سورکت نماز ابھی پڑھنا چاہ رہے تھے یا کل آپ عمالِ آشورہ کرنا چاہ رہے تھے آپ یہاں کے لئے نکلے اسی دوران کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کو میں بعد میں کلیر نہیں کر پاؤں گا یا موضوع گزر جائے گا یا ٹائم گزر جائے گا تو امام حسین کے فضائل بتانا امام حسین کے مسائب بتانا اہل بیت کی جانب دعوت دینا زیادہ افضل ہے حتی کس سے عمالِ آشورہ سے اور یہی وہ کام ہے جو ہم جررت سے کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ جب بھی گیا اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ جب بھی جاؤں تو وہاں پر عموماً جو میں کام کرتا تھا اور ہمارے ایک دو دوست کام کرتے تھے کہ آئمہ علیہ وسلم کی قبر متحر کے پاس جا کر زیارت ایک مختصر سی پڑھنے کے بعد کیونکہ ٹائم محدود ہوتا تھا خود ہماری روش یہ تھی کہ اثر سے ادھر گھونتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے اہل بیت کے بارے میں ان کی مظلومیت کے بارے میں اور خصوصا جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی مظلومیت کے بارے میں کہ ان پر کیا ظلم ہوا اشرف الانبیاء کی شہادت اور قتل کے بعد اور اس کام کو بلا شک ہم زیادہ وقت دیتے تھے حتی بنسبت معصومین علیہ وسلم کی قبر متحر کے پاس کھڑے ہونے کی نسبت روزِ آشور ہزار دفعہ سورِ توحید کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے لیکن جو سب سے زیادہ ثواب ہے بلا شک جز جس طریقے سے آئمہ علیہ السلام کا ذکر ہو مسائب کے ذریعے فضائل کے ذریعے گریہ کے ذریعے نوحے کے ذریعے ماتم کے ذریعے یعنی ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے کام کی جانب ان کی ذات کی جانب ان کی شجاعت کی جانب ان کی قربانیوں کی جانب توجہ دے رہے